ہلو ایری باری ویلکم ڈو فالکن کمپیوٹر کیایڈمی میں ہوں کیول وی جے اور میں آج آپ کو اردو ان پیج میں لیکچر نمبر ٹو پڑھانے جا رہا ہوں آج ہم بات کریں گے ریبن کے بارے میں کہ ہم تحریکہ سائز، تحریکہ سٹائل یا ہم ان پیج میں اردو کے علاوہ انگلیش کی تحریکہ کسطہ سے ٹائپ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ ہم اس کی علائمہنٹ کسطہ سے ایڈجسٹ کر سکتے ہیں لیکچر سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ مارا چینل سب سبکرائب کر لیں اور بیل کے ایکن پر کلک کریں تاکہ میری آنے والی جتنی بھی ویڈیوز ہیں ان کی نوٹیفکیشن آپ تک بہ آسانی پہنچ سکے سٹارٹ کرتے ہیں آج کا لیکچر ساتھ سے پہلے آپ نے فائل پر کلک کرنا ہے نیو پر کلک کرتے ہیں اور اس کے بعد آپ نے اوکے پلک کرنا ہے نیو فائل آگ پاس بن جائے گی اور زوم ان کے لئے آپ یہاں پہ ایف ایٹ کا استعمال کر سکتے ہیں آپ اس کے بعد یہاں پہ کچھ بھی ٹائپ کرتے ہیں جیسے کہ میں یہاں پہ لکھنے جا رہا ہوں میرا ان پیج میں آج دوسرا دوسرا لیکچر ہے اور ان پیج میں کام کرنا بہت آسان ہے ہم پڑھیں گے کہ ان پیج میں ریبن ریبن ہم ٹائپ کر رہے ہیں یہاں پہ ریبن کا استعمال کس طرح کر سکتے ہیں تحریر ٹائپ کرنے کے بعد پھر آپ نے اس تحریر کو یہاں پہ سلیٹ کرنا ہے سلیٹ کرنے کے بعد میں یہاں سے اس کا سائز فاؤنٹ سے تھوڑا تا بڑھا رہا ہوں جیسے میں نے اسے ٹوئنٹی فور کر دیا زوم تھوڑا سا کم کرتے ہیں ایسے اینڈ پریس کرتے ہیں اس کے بعد اسی تحریر کو ہم بار بار یہاں سے کپی اور پیسٹ کر لیتے ہیں آپ نے ایڈ پہ کلک کرنا ہے کپی کرنا ہے پھر یہاں پہ کلک کر کے آپ سے پیسٹ کر لیں گے اور آپ کی بورڈ سے کنٹرول وی کا بھی استعمال کر سکتے ہیں جیسے میں کنٹرول وی کنٹرول وی کنٹرول وی کر رہا ہوں اب یہ تحریر ٹائپ کرنے کے بعد ہم سو سے پہلے بات کریں گے اس میں ریبن کے بارے میں یہ ہمارے پاس جو اوپر آپ کو نظر آ رہا ہے یہ ریبن ہے اس میں جو سو سے پہلی کمانڈ اس میں آ رہی ہے وہ ہے کریکٹر سپیسنگ کہ اگر آپ سپیسنگ کو بڑھانا چاہتے ہیں جیسے آپ دیکھیں ہمارے پاس یہاں پر سپیسنگ زیرو ہے تو ہم اسے بڑھا کے دیکھیں فرس کے میں سے کر رہا ہوں یہاں پر فائیو کر رہا ہوں تو کریکٹر کے دمیان سپیسنگ بڑھ گئی اگر ہم اور بڑھانا چاہتے ہیں ٹوینٹی فائیو کہہ لیتے ہیں تو دیکھیں اور سپیسنگ اس میں بڑھ گئی ہے اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ اگر آپ ایک ہی پیج پر تحریر یعنی تحریر اگر آپ پاس ایک پیج پر مکمل نہیں آ رہی اس کے بعد پیج کافی حد تک نیچے سپیس میں بچ گئی ہے تو اس میں آپ اس کی کریکٹر سپیسنگ بڑھا سکتے ہیں اگر فرس کیجئے کہ تحریر آپ کی دو پیج پر جا رہی ہے تو آپ نیچے سپیسنگ یہاں سے کم بھی کر سکتے ہیں جیسے کہ میں نے یہاں پہ زیرو کر دی اور اس کے بعد اگر آپ سپیسنگ ورڈ کے دمیان اور سپیسنگ بڑھانا چاہتے ہیں یعنی آپ کے پاس فرس کی یا 15 لائنز ہیں یا 12 لائنز ہیں اور آپ اسے 5 یا 6 لائنز میں لے کے آنا چاہتے ہیں تو آپ نے سپیسنگ یہاں سے کم بھی کر لینا جیسے ہنڈر کی وجہ ہم سے کر رہتے ہیں تو یہ دیکھیں آپ کے پاس یہاں پہ لائنز کی تعداد کم ہو گئی مگر نارمل جو بائی ڈیفال جو سیٹنگ ہوتی وہ آپ کی ہنڈر ہوتی ہے اگر آپ تحریر کا سائز بڑھانا چاہتے ہیں پوائنٹس میں تو یہاں پہ کلک کر کے آپ اس کا سائز بڑھا بھی سکتے ہیں اور یہاں سے کم بھی کر سکتے ہیں اور اس کے بعد یہ مپس میں آ رہی ہے کہ سنگل لائن کے اگر آپ یہاں پہ انڈر لائن کرنا چاہتے ہیں تو انڈر لائن کر سکتے ہیں ڈبل لائن دینا چاہتے ہیں ڈبل لائن یہاں پہ دے سکتے ہیں اگر آپ یہاں پہ کوئی پیٹرن یا کوئی باکس انزرٹ کرنا چاہتے ہیں تو پیٹرن اور باکس بھی انزرٹ ہو سکتا ہے اور اس کے بعد اگر آپ سے ہائی لائٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ ہائی لائٹ بھی اس طرح سے کر سکتے ہیں اگر آپ ریموو کرنا چاہتے ہیں اس کی چینج بھی کر سکتے ہیں لیفٹ کی طرف بھی لے کے آ سکتے ہیں اس کی ڈائریکشن اور اس کے بعد رائٹ کی طرف بھی اسے ہم کر سکتے ہیں اگر تمام تحریک کو بولڈ کرنا چاہتے ہیں تو آپ نے اس تحریک کو سلٹ کرنا ہے جس تحریک کو آپ بولڈ کرنا چاہتے ہیں جیسے کہ میں نے تمام تحریک کو سلٹ کیا ہوا ہے آپ بولڈ پہ کلک کریں گے اور اس کے بعد سے ٹیلک بھی کر سکتے ہیں اگر اس کو ریمووو کرنا چاہتے ہیں تو آپ تحریق پہ دوبارہ کلک کریں اور بولد پہ دوبارہ کلک کریں یہاں سے remove ہو جائے گا اگر آپ تحریق کا color چینج کرنا چاہتے ہیں تو آپ نے تحریق کو select کرنا ہے یہاں پہ click کریں گے click کرنے کے بعد آپ نے تحریق کا color بھی یہاں پہ change کر سکتے ہیں تو اس طرح سے ہم تحریق کو change کر سکتے ہیں اگر آپ یہاں پہ first کیجئے کہ اس کا found style change کرنا چاہتے ہیں جیسے کہ میں یہاں پہ type کر رہا ہوں in page اردو ان پیج اردو ان پیج اب اس تحریک کو ہم سلیٹ کرتے ہیں سلیٹ کرنے کے بعد میں نے اس تحریک کہاں پر اس سینٹر میں ل لے آیا اور سینٹر میں لانے کے بعد یہاں پہ اس کا فاؤنڈ سٹیل میں نے چنج کی تو یہ سارے اس کے فاؤنڈ سٹیل ہیں جو نارمل آپ کا فاؤنڈ سٹیل جو ذاتر اوفیس میں یوز ہوتا ہے اس کا نام ہے Nوری نستالک اور اس کے علاوہ آپ بہت سارے فاؤنس Bun LAUさeds میں سکاہیں پہ جو فاؤنڈ بَن گئے اور اس طرح اگر آپ انگلش لکھنا چاہ رہے ہیں تو انگلش لکھنے کے لئے آپ نے کیا کرنا ہے کہ یہاں پہ دیکھیں就到 نیچے میں ہیں، آپ کے پاس یہاں پہ جب اردو لکھا ہوئا ہے، یہاں پہ جیسے آپ کلک کریں گے تو یہاں منگلش مستو عندن پھروجان ہو جائے گا これ دیکھیں اس کی شاوٹیا ہے کی안� команда AMO tak Sono ہم ٹائپ کریں جس میں نے یہاں پہ لکھا فالکن کمپیٹر اکیڈمی آپ اس طرح کو سلیٹ کرتے ہیں سلیٹ کرنے کے بعد ہم نے یہاں پہ کلک کرنا ہے دیکھیں ہم انگلیش کا فاؤنڈ آپ یہاں پہ چینج کر سکتے ہیں یہ سارے انگلیش کے فاؤنڈز ہمارے پاس جو فاؤنڈ بھی اپلائی کرنا چاہے وہ آپ یہاں پہ کر سکتے ہیں یہ سارے ہمارے پاس یہاں پہ فاؤنڈ چینج ہو رہے ہیں تو یہ آپ کے پاس اس طرح سے یہ انگلیش کے فاؤنڈ بھی آپ یہاں پہ چینج کر سکتے ہیں اور اگر آپ لائنس پیسنگ دینا چاہتے ہیں یعنی لائنس کی ٹاپ سے دینا چاہتے ہیں یا باطم سے دینا چاہتے ہیں تو آپ نے اس پیرای گروہ کو سلیٹ کرنے کیے سلیٹ کرنے کے بعد یہاں پہ لائنسپیسنگ کا وضافہ کر سکتے ہیں یا سن میں نے یا پر ون ٹائپ کیا تو یا سن제 لائن سپیسنگ تifts سے آرہی wild یعنی اوپر سے ہمارے پاس لائن سپیسنگ آرہی ہے نارمل کرنا چاہتے ہیں یاہم زیلو ایک ویسر پیس سکتے ہیں انٹر پر اسشنگ کرنے۔ اگر اپا لائن سپیسنگ لائن پر کم کہنا چاہتے ہیں لائن کی نیچے سے ڈینا چاہتے ہیں تو یا پر کلک کریں گے اور اس کو سلیٹ کریں گے پیراگراف کو لیفت کی طرف لانا چاہتے ہیں تو لیفت کی طرف سے ولیلہیک لکتے ہیں وہ کمپلیٹ پورے پیراگراف پہ دونا طرف سے ایکول لکھئے جائے تو آپ نے پھول جسٹیفائے پہ کلک کرنا ہے اور آپ جو بھی تیری ٹائپ کرے گے یہ دیکھیں آپ کے پاس تیری تیری یہاں چینج کر لیتے ہیں یہاں پہ کنٹرل سپیس بار فالکن کمپیوٹر اکیڈمی یہ دیکھیں یہ پورے پیغراف پہ لکھا جا رہا ہے تو یہ تھا ہمارا آج کا لیکچہ جس میں میں نے آپ کو پڑھایا ریبن کے بارے میں کہ تحریکہ سائز کس طرح سے چینج کر سکتے ہیں کلر کس طرح سے چینج کرتے ہیں الائنمنٹ کس طرح سے کریں گے فاؤنٹ سٹائل کس طرح سے چینج کرتے ہیں اور آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو کینڈلی سے لائک کریں شیئر کریں اور کومنٹس ضرور دیں تھانکس